بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مربان یہ ہے ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ حمدلی ٹھیک ہے تو آج میں افطاری جو ہے نا ساری کے ساری مسجد میں بھیج رہی ہوں پھر کبھی ہوا تو انشاءاللہ وہ گھر پہ کروا ہوں گے لیکن آج میں نے سوچا کہ پہلے رمضان ہے تو آپ کو پہلے مبارک بات دے دوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی نا نصیب میں ماہ رمضان مبارک کی روزیں جوہنہ رکھنا نصیب کرے اور ہماری عبادت کو اللہ تعالی قبول فرمائے تو آج تھا پہلا روزہ اور پھر ہم نے کروانی ہوتی ہے مسجد میں افطاری تو وہ میں تیاری کر رہی ہوں آپ پسا شیئر کر رہی ہوں کہ میں کیا کیا بھیجتی ہوں دل تو میرا بہت تھا کہ ہر چیز ہونی چاہیے بریانی بھی بنا لیتی یہ بھی بنا لیتی وہ بھی بنا لیتی لیکن کیا کریں کہ ٹائم اتنا شورٹ ہوتا ہے بلکل تھوڑا سا ٹائم تھا اور جو چیزیں میں نے بنوائی ہوئی تھی نا وہ بھی ٹائم پہ آنی سکی تو وہ بھی میں انشاءاللہ کسی اور ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کہاں سے جا کے دور سارے جا کے نا اتنا دور تھا نا وہاں سے بنوانی تھے سموزی بھی اور باقی پکوڑے بھی یہاں پہ نا تو چھوٹی چھوٹی دکانی ہیں تو وہ اب اتنا زیادہ جو نا سمان نہیں ملتا تو کیا تھا تھوڑا سا فروٹ مل گیا تو خجوریں تھی اور سموسے تھے اور جلیبی میں مانگوالی اور پکوڑے اور جوز وغیرہ ایسی چیزیں میں نے ارڈر کی ہوئی تھی لیکن ان ٹائم پہ جو نا وہ نہیں آ سکی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نا ٹائم تو تھوڑا رہ گیا پندرہ میٹ صرف افتاری میں رہتے تھے تو میں نے جلدی جلدی جو نا پلیر لگائی اور لگا کہ اس میں جو کچھ گار میں موجود تھا نا جو کچھ آ چکا تھا وہ میں نے لگا نا جلدی جلدی سے شروع کر دیا تاکہ جو نا روزے دار مسجد میں آئے ہوئے ہیں ان کو نا کوئی پریشانی بنے پہلے میں خجوراں گھر میں خجوریں تھی ایک دن میں پہلے لے کے آئی تھی اور وہ میں نے خجوریں ڈال دی اور سب جو نا کم از کم پنچ تالیس پچاس جو نا پلیوٹے تھی تو وہ ہم نے نا تیار کرنی تھی اتنے نمازی جو نا وہ آتے ہیں پہلے میں نے خجوریں پھر جو ایپل اور بھی لینے بیجیو ہوئے تھے یہاں سے ملے نہیں پھر میں نے بزار بھیجا بندے کو جا کے لے کے آئے ادھر سے پھر ساتھ ساتھ جو کچھ آتا تھا میں کارٹ کے اس کے اندر رکھ دیتی تھی پندرہ منٹ کے پہلے پندرہ منٹ تھے بس میں نے اسے ٹائم میں سارا کچھ جو نا دیار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ باس ہماری جو نا جو کچھ ہم نے اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ میں جو کچھ ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ جو کچھ آتا جا رہا تھا میں رکھتی جا رہی تھی پھر بھاگ بھاگ کے نا جیسے ٹری بنتی تھی جیسے ٹلیٹے ریڈی ہوتی تھی ہم نا مسجد میں بھی دیتے تھے بچوں کو میں نے پلایا ہوا تھا اور ہمیں بھی دوڑے لگی ہوئی تھی آپ صرف مووی میں نہیں دیکھ رہے یہ ویڈیو میں ہم نے ویسے ہی دوڑے لگائی ہوئی تھی جیسے کہ لگانے کا اکتہ ہے تھوڑا سا ٹائم ہونا اگر سیری میں ایسا ہو جائے تو اس وقت بھی یہی حال ہوتا ہے اگر افتاری میں بھی ہو جائے تو کیا ہی باتیں تو ایک دن میں پتا چلا کہ سوا گھنٹا رہتا ہے سیری میں تو ہم نے سوچا کہ ابھی نا بہت پہلے سال کے بات ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے تو جب تھوڑا سا ٹائم اور گزر جائے تو پھر انشاءاللہ ہم اٹھیں گے دیکھا تو جنابے والا ٹائم پندرہ بیس میڈ رہا ہے چکے رہتے تھے تو ہم نے بھاگ دوڑ کے دو دو چلے چلائے اور بھاگ بھاگ کے چیزیں جو ہے نا جمع کی اور جو کچھ ملتا تھا وہ کھا پی لیتے تھے یہ جو ہی میری ساری کے ساری پلیٹے ریڈی تھی الحمدللہ کچھ بچ بھی گیا تھا اپنے کھانے کے لیے بھی اور ہمسائے جتنے بھی ہیں نا گلی ملے والے جتنے ہم نے ہو سکتا تھا نا وہ بھی ہم نے اپنے لیے بھرکھ لیا تھا اور ان کو بھی میں پلیٹے ساتھی بنا بنا کے دے رہی تھی جو کچھ تھا میں نے کہا اتنا کیا کرنا ہے رمضان میں اتنا کچھ نہیں کھایا جاتا پھر چائے بھی پینی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ فروٹ بھی طرفیوں پڑھ کے تو کھانا ہوتا ہے تو یہ ہم نے جی اپنا دسترخان لگا لیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم اپنی افطاری کر لیں آج کا ہمارا ویلوگ آپ کو کیسے لگا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہاں میں آپ کو یہ بتانا تو بھولے گی ہم نے پاستہ بھی بنایا ہوا تھا تو باقی جو ہم نے اپنے لیے پلیٹے تیار کی تھی وہ مجھے کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا تو اس لئے بتانا دکھانا بھول گئی تو وہ یہ تھا یہ جی میری تھی افطاری کچھ آپ کو چیزیں دکھا سکی ہو کچھ نہیں دکھا پائی اور سارے کے اوپر جو تھے جن کے سامنے میں نے فون نہیں نکالنا تھا وہ بھی کھڑے تھے تو اس لئے میں کچھ نہیں دکھا سکی تو باقی چیزیں میں نے مسجد میں ساتھ ساتھ ہی بھیج دی اور یہ میرا کمرہ ہے جو کہ سٹور بنا ہوا ہوتا ہے تو یہ جی ہماری تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی لائچ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ